دوستو بولیڈ انڈسٹری میں آج کل سٹار کٹس کا دور چل پڑا ہے ان میں سے کچھ سٹار کٹس بولیڈ میں انٹری تو کر چکے ہیں لیکن کچھ سٹار کٹس ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن ان ننے ننے سٹار کٹس کی فین فالوئنگ کسی بولیڈ کے بڑے سے بڑے سٹار سے کم نہیں ہے آج کی اس لسٹ میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی امیر ترین سٹار کٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرینہ کپور کے لادلے تیمور کی تیمور کی فین فالوئنگ ابھی سے اتنی زیادہ ہے اسی لئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تیمور انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت جلد ہی ایز ای چائلڈ آرٹسٹ فلموں میں اتر سکتے ہیں تیمور جہاں پٹا دی خاندان کے چراغ ہیں وہیں سیف علی خان اور کرینہ کپور کی کل ملا کر چھ ہزار کروڑ روپے کی سمپتی کے اکلوتے وارث بھی ہیں وہیں اب بات کرتے ہیں بولیوٹ کے کنگ خان یعنی شارو خان کے بچوں کی شارو خان کی تین بچے ہیں سوہانا خان، ابراہیم علی خان اور ابراہیم خان شارو خان کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم خان ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں اور ان کی پپلیریٹی بھی کسی بڑے سے بڑے سٹار سے کم نہیں ہے شارو خان کتنا بڑا برینڈ ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور ان کی نیٹ ورث کی اگر بات کریں تو ان کی نیٹ ورث پانچ ہزار دو سو پچاس کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے جس وجہ سے شارو خان کے تینوں بچے ہماری اس لسٹ میں شمار ہیں شارو خان کی بیٹی سوہانا آئے دن بولیوٹ میں اپنے ڈیبیو کے لے کر سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں اور شارو خان کی چھوٹے بیٹے ابراہیم کی تو پوری دنیا دیوانی ہے اب بات کرتے ہیں بچن پریوار کی سب سے کیوٹ میمبر کی یعنی کہ آردھیا بچن کی دوستو بچن سرنیم خود میں ہی اتنا بڑا ہے جسے کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے امیتاب بچن نے آردھیا بچن کے لئے اتنا بڑا ایمپائر خڑا کر کے رکھا ہوا ہے جسے آردھیا بچن کو زندگی میں کبھی بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو بتا دیں کہ امیتاب بچن آج بھی فلموں میں سکریہ ہیں وہ ایک فلم کو کرنے کے بیس کروڑ روپے اور ایک ایڈ کرنے کے دھائی کروڑ روپے تک چارج کرتے ہیں اس سے آردھیا بچن بچن پریوار کی سب سے امیر سٹارکٹ بن جاتی ہیں وہیں اب بات کرتے ہیں اجے دیوگن اور کاجول کی بیٹی نہ ایسا کی اجے اور کاجول نے بالیڈ انڈسٹی میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا ہے اور اسی وجہ سے ان کی کل سمپتی بھی بہت زیادہ ہے اور آج کی ڈیٹ میں اجے دیوگن اور کاجول دونوں ہی ایک فلم میں کام کرنے کے کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور بالیڈ سے الگ اجے دیوگن کے اور بھی کئی سارے بزنسز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نائسا دیوگن کئی عربوں خربوں کی مالکن ہیں کہ نائسا سنگاپور کے نیمی یونیٹیڈ ورلڈ چیلنج آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پڑتی ہیں وہیں اجے دیوگن کی لادلی بیٹی نائسا کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی لئے اجے دیوگن نے اپنی بیٹی کے لئے سنگاپور میں ہی ایک آلی شان اپارٹمنٹ خرید کر انہیں گفٹ کیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ نائسا دیوگن کتنی امیری سٹار کڈ ہیں اب اگر بات کریں اکشے کمار اور ٹوینکل خانہ کی پیاری سی بیٹی نیتارا کمار کی تو اکشے اپنی بیٹی نیتارا کو اکثر ہمیشہ میڈیا کی نظروں سے بچا کر ہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کا بچپن خراب ہو اکشے کمار جہاں بولیوڈ کی دنیا کے جانے مانے ایکٹر ہیں اور اپنی دمدار اداکاری اور اپنی فٹ پرسنیلٹی کے لئے انہیں کھلاڑی کمار سے بھی جانا جاتا ہے اکشے کمار بھی اپنی ایک فلم کے لئے چالیس کروڑ روپے تک چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ اکشے کمار ایڈ فلم کے لئے بہت بڑی رقم چارج کرتے ہیں اکشے کمار کے ایک چھوٹی سی بیٹی ہے نتارہ اور ان کا ایک بیٹا عارو بھی ہے عارو کمار 19 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ آئے دن بولیوڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے کے لئے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اکشے کمار ایک سال میں کتنی فلمیں کر ڈالتے ہیں تو ایسے میں اکشے کمار نے بھی اپنی بیٹی اور اپنی بیٹے عارو کے لئے بہت بڑا ایمپائر کھڑا کیا ہوا ہے وہیں اب اگر بات کریں کرن جوہر کے بچوں کی کرن جوہر سروگیسی کی مدد سے پتہ بنے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے یہ دو بچے یش اور روحی پورے یش راج ایمپائر کے مالک بن گئے ہیں اور یہ بھی ہماری اس امیر سٹار کٹس کی لسٹ میں شمار ہیں تو دوستو آپ کو بولیٹ انڈسٹی کے ان سب سے امیر سٹار کٹس کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور ان میں سے آپ کا فیوریٹ سٹار کٹ کون ہے بتائیے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے مجھے ترینے کے لیے